موسیقی ان کو گزارے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے یدی وہ dependent ہیں جو self dependent مہیلائے ہیں جو کی independent ہیں انہیں problem نہیں ہے انہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو dependent مہیلائے ہیں جن کے پاس financial ستی ان کی ویتی ستی اچھی نہیں ہے جو کی اپنے پتی کے ہی آشرے پر تھیں اب ان کے سامنے ایک بہت بڑی دکت آیا تھے کہ وہ اپنا گھر خرچ کیسے چلائیں یدی ان کا کوئی بچہ ہے تو اس کے ساتھ اور دکت ہے لیکن یہاں پر ابھی ہم وہ examples لیں گے جن میں مہیلائیں صرف اکیلی ہیں ان کے کوئی issue نہیں ہے ان کے کوئی بچہ نہیں ہے اور ایسی ستی ہے کہ ابھی ان کا طلاق کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے ساتھ میں نہیں رہتی ہیں husband کے تو وہ کیا کریں گزارہ بھتا یا جو اس طرح کی financial problem ان کے سامنے بانے والی ہے اس کے لیے کیا کریں تو میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر دو remedies جو ہیں مکھیتہ دو remedies یہاں پر اپلبد ہیں بھارتی قانون میں پہلا ہے section 125 CRPC یعنی دھارہ 125 بھارتی دنڈ پرکریہ سہیتہ یہ آپ دیکھ لیں گے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر husband کو اپنی wife کو maintain کرنا ہی ہے چاہے اس نے طلاق لے لیا ہے اور طلاق لینے کے بعد تب تک maintain کرنا ہے جب تک اس کی remarriage نہیں ہو جاتی تو پہلا case ہے جس کے اندر مہیلہ خود کہہ دیتی ہے کہ مجھے maintenance کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ working ہے کام کر رہی ہے اچھے سے اپنے آپ کو maintain کر سکتی ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن یدی اس کی انکم تھوڑی ہے اور اتنی تھوڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو maintain نہیں کر سکتی تو اس کے پاس پورا عدکار ہے کہ وہ اپنے پتی سے section 125 CRPC کے تحت maintenance claim کر سکتی ہے یہاں پر میں example دینا چاہوں گا آپ کو ایک case کا جو کی ماننی سپریم کورٹ کے سامنے آج سن 2014 کا ہے میسس سنیتا کچوہ ورسز انیل کچوہ جس میں ماننی سپریم کورٹ نے یہ بولا کہ یدی وائف تھوڑا بہت بھی کما رہی ہے تو that cannot be the ground to reject her to deny her from claiming her maintenance from her husband یعنی کہ یدی چھوٹا موٹا بھی کچھ پیسہ کما رہی ہے اور وہ اس کی maintenance کے لیے کافی نہیں ہے اس کے گزارے کے لیے کافی نہیں ہے تو وہ اپنے husband سے maintenance claim کر سکتی ہے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی situation match کر جائے ہوا یوں کی 2007 میں طلاق کی decree جو ہے مل گئی تھی تب تک وہ جو مہیلہ ہیں وہ اپنا ایک بیوٹی پارلر چلاتی تھی تب تک وہ ٹھیک سے earn کر رہی تھی لیکن کوئی 6-7 سال بعد ان کا بیوٹی پارلر کسی وجہ سے بند ہوا جس کی وجہ سے انہیں financial crisis آنے لگے اور انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی تو پھر وہ کورٹ میں گئی اور انہوں نے section 125 CRPC کے تحت اپنی application لگائی کہ انہیں maintenance اس کے پرانے پتی سے ملنا چاہیے تو آپ جان لیجئے کہ یدی second marriage نہیں ہوئی ہے اور آپ اپنے آپ کو maintain نہیں کر پا رہی ہیں یعنی کوئی wife اپنے آپ کو maintain نہیں کر پا رہی ہے طلاق کی پرکریہ چل رہی ہے یا طلاق لے بھی لیا ہو اس کے باوجود یدی وہ section 125 CRPC کے تحت آویدن کرتی ہیں اپنی application ڈالتی ہیں application لگاتی ہیں جس آپ کے سامنے تو جو کوٹ ہے اس کو سنے گی وہ جو application ہے وہ admissible ہوگی آپ گزارہ بھتہ اپنے پتی سے اپنے پورپتی سے لے سکتی ہیں یدی آپ کی marriage نہیں ہوئی ہے اور آپ اپنے آپ کو maintain کرنے میں گزارہ کرنے میں اسمرت ہیں financially ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں یہ ہے روتاس vs. رامیندری سن 2000 کا case ہے ماننے سپریم کورٹ کے پاس آیا تھا لیکن اس سے پہلے میں تین ایسے conditions آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جس کے تحت آپ کو گزارہ بھتہ نہیں ملے گا یعنی wives کو گزارہ بھتہ نہیں ملے گا وہ ہے section 125 کا subsection 4 اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر تین conditions ہیں جس میں wives کو گزارہ بھتہ نہیں ملے گا maintenance نہیں ملے گا پہلا ہے کہ یدی wife کسی کے ساتھ adultery میں ہے adultery میں مطلب کسی پرائے پرش کے ساتھ اس کے سنبند ہیں اور کسی relationship میں ہیں تو جو پتی ہے وہ اپنی پتنی کو گزارہ بھتہ دینے کے لیے منع کر سکتا ہے and it is a ground for divorce also اس میں ہم نہیں جائیں گے تو چلیے دوسری conditions اس کی دیکھ لیتنے دوسری condition یہ ہے کہ یدی وہ بنا کسی ٹھوس کارن کے پتی کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیں مالی جے پتنی کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کی کوئی وجہ بھی نہ دیں تو یہاں پر بھی husband کو اپنی wife کو گزارہ بھتہ یعنی maintenance دینے کی ضرورت نہیں ہے اب third condition اس کے اندر یہ ہے کہ یدی مالی جے husband and wife mutually separate ہو گئے ہیں یعنی کہ اپنی اپنی مرضی سے الگ رہتے ہیں ان کے اندر ایک understanding ہے دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی husband کو wife کو گزارہ بھتہ یعنی کہ maintenance دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تین condition ہیں جس کے اندر آپ کو جس کا ویورن آپ کو section 125 subsection 4 میں مل جائے گا تو آئیے اب ایک اور case کی بات کر لیتے ہیں یہ ہے رہتاس ورسز رامیندری سن 2000 کا case ہے ماننی سپریم کورٹ کے سامنے ایک case آیا تھا یہاں پر بڑا ایک important question یہ تھا کہ یدی مان لیجئے wife نے husband کو چھوڑ دیا ہو یہاں پر وہی دوسری condition ہے section 125 subsection 4 کی دوسری condition یہاں پر wife husband کے پاس نہیں آنا چاہتی ہے اور اس case میں بھی ایسا تھا یہاں پر wife husband کے پاس نہیں آنا چاہتی کسی قارن سے وہ قارن کیا ہو سکتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں husband کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو روز گالیاں دوں گا یہاں پر wife کو عدکار ہے کہ وہ نہ جائے husband کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو روز تانے مارے جائیں گے تو یہاں پر بھی mental harassment ہے یہاں پر wife منع کر سکتی ہے یہاں wife کی liberty ہے کہ وہ اپنے پتی کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیں تو یہاں کیا ایسے cases میں جہاں پر wife نے husband کو چھوڑ دیا ہے دوبارہ سے سنیے جہاں پر wife نے husband کو چھوڑ دیا ہے جہاں جانے سے منع کرتی ہے wife husband کے پاس تو ایسے cases میں کیا وہ section 125 CRPC کے تحت remedy لے سکتی ہے تو جی ہاں مانے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ remedy جو ہے section 125 کی یہ wife کے پاس تب بھی ہے یا اس کے پاس کچھ ٹھوس کارن ہے husband کے پاس واپس نہ جانے کا یہاں پر تھوڑا اور آگے بڑھ کے مانے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو wife کا جو right ہے that cannot be compromised that cannot be infringed or that cannot be bartered by setting up of any agreement between these two parties یعنی کہ یادی آپ نے مان لیجئے common practice میں ہے کہ wife سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں بھوشے میں میں جو ہے maintenance کا claim نہیں کروں گی یہ طلاق ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ جو clause ہے یادی آپ agreement میں ڈلواتے ہیں تو یہ سرا سرا violation ہے Indian Contract Act section 23 کے تحت because it is against public policies the very purpose of making the law for providing maintenance to wife is defied and when this clause is entered in such agreement that clause becomes void وہ اوید ہے تو ایسا یادی مان لیجئے آپ agreement دھوکے میں کر چکی ہیں تب بھی آپ کے پاس ادھکار ہے کہ آپ نیا الے میں جا سکتی ہیں section 125 کے تحت آئیے دوسری ریمیڈی جو ہے اس کی طرف move کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا protection of women from domestic violence act 2005 normal common بھول چال کی بھاشا میں DV act 2005 ہے اس کا section 20 subsection 1 D دیکھیں گے آپ اس کے اندر تو اس میں بھی monetary relief دینے کی بات کہی ہوئی ہے subsection 1 D میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ یادی مان لیجئے آپ نے section 125 CRPC میں بھی کچھ relief claim کر رکھا ہے کہیں پہ ڈال رکھا ہے تو یہ DV act section 20 میں اس کو بھی لاغو کرے گا اس کو بھی include کرے گا یعنی کی وہ جو آپ کا section 125 ہے وہ بھی parallel چل سکتا ہے اور یہ DV act کے تہت جو آپ نے monetary relief جو claim کیا یہ بھی چل سکتا ہے جو section 125 ہے یہ اس کو preclude نہیں کرتا یعنی اس کو منہ نہیں کرتا اس کو debar نہیں کرتا اس کو hinder نہیں کرتا کسی طرح سے تو magistrate سے آپ کے پاس power ہے under section 21 D DV act 2005 آپ کو کسی بھی طرح کا monetary relief including the relief provided in section 125 CRPC can be granted to you تو دیکھیں یہاں پر قانون بہت بہت ساف ہے بہت بہت زیادہ empower کر رہا ہے آپ کو صرف ضرورت ہے تو آپ کے جاگنے کی آپ کے اپنے عدھکار جاننے کی تو میں پھر کہوں گا کہ اپنے عدھکاروں کو جانیے because law is supreme it is mightiest of all تو نیچے comment box میں لکھے بتائیے ایسے کونسی پرستیتیاں ہیں ایسی کونسی cases ہیں ایسی کونسی situations ہیں جس میں آپ جاننا چاہتے ہیں کسی وشیش پرستیتی میں کیا کہتا ہے قانون تو میں کوشش کروں گا کہ اگلا ویڈیو اسی پہ بناوں تب تک کے لیے جاگ رکھ بنیے کیونکہ law کیونکہ قانون جو ہے جاگے ہوں کے ساتھ ہے law is the mightiest of all